وزیراعظم امینات خان اقدار میں آنے سے پہلے نیا پاکستان بنانے کے لیے خوب جھب جہد کر رہے تھے آخر کار وہ نیا پاکستان بنانے میں کامیاب بھی ہوئے نیا پاکستان بنانے کے بعد وزیراعظم کی ایک بات پر ہم سب آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے تھے اور وہ بات پر آج بھی کئی لوگ آنکھیں بند کر کے یقین رکھے ہوئے ہیں یعنی کرپشن کا خاتمہ بے شک مرگ میں آپ بے رسولاری کا خاتمہ نہ کر سکے مہنگائی کم نہ کر سکے اداروں میں بہتری نہیں لاسکے لیکن ہم سب یہ یقین رکھے ہوئے تھے کہ وزیراعظم امران خان مرگ میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے لیکن اب بھی کئی لوگ آنکھیں بند کر کے یقین رکھے ہوئے ہیں کہ مرگ میں کرپشن کا خاتمہ ضرور ہوگا اگر کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوا تو کم سے کم کرپشن میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں کمی آئے گی لیکن حقیقت کیا ہے آج اس پر ڈیٹیرنٹ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سو وچ آپ لوگوں نے اپنا قیوةی وقت نکالا ہمارے اس پرگرام کے لئے ہم آپ کے مشکور ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک کے بروقت پہنچ سکیں خواتن حضرات پوری دنیا میں کرپشن آپ پر نظر لکھنے والی عالمی جو تنظیم ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے ایک سب اسی محوالی میں کریپشن کے حوالے سے داثراتوں کی کیا تھے اس حوالے سے آج یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے لیکن بدقسمتی سے اس ریپورٹ کو سامنے رکھنے کے بعد انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں کریپشن میں کمی آنے کے بجائے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہیران کن کریپشن میں پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے اس کریپشن میں جو اضافہ ہو چکا ہے پاکستان میں یہ پچھلے گیارہ پرسوں میں پاکستان کی سب سے بری درجہ بندی ریکارڈ کی گئی ہے اس انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق فاتر نظرہ تقریباً ایک سو اسی ممالک کی عالمی سفرست میں پاکستان کی ترزلی جو ہے وہ سولہ درجہ ریپورٹ کی گئی ہے اور پاکستان اٹھائیس پوائنٹس کے ساتھ کریپشن کے بارے میں عالمی رینکنگ میں ایک سو چالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے حالکہ گزشتہ جو سال کریپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر ایک سو چوبیس ہوا تھا یعنی پچھلے سال پاکستان کا کریپشن کے حوالے سے ایک سو چوبیسوے نمبر پر پاکستان سٹین کر رہا تھا لیکن اس سال کریپشن پر کابو پانے کی بجائے کریپشن میں کمی آنے کی بجائے پاکستان میں مزید کریپشن میں اضافہ ہوا ہے یوں ایک سو چوبیس سے درجہ بندی میں اضافہ ہو کر ایک سو چاریسوے نمبر پر پاکستان جو ہے اس سال پہنچ گیا ہے اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی دنیا پر میں کریپشن کے عالمی درجہ بندی میں ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں کریپشن نہ ہونے کے سکورس میں یعنی کریپشن میں کمی اور نہ ہونے کے سکورس میں تین پہنٹس کی کمی آ چکی ہے اور دو ہزار اکیس میں پاکستان سو میں سے صرف اٹھائیس پہنٹس نے حاصل کر سکا ہے یعنی کریپشن نہ ہونے کا اور جبکی گوزشتہ سال یہ سکور تھٹی ون تھے یعنی اکتیس دن اور ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے مطابقے دو ہزار اٹھارہ میں موجودہ حکومت جب اقدار سنبھالنے کے بعد تھی جب تینک انزام کی حکومت اقدار میں آئی تھی تو اس وقت پاکستان کے کریپشن انٹیکس میں ایک سو ستروا نمبر تھا جب یعنی تینک انزام کی حکومت درستر اقدار آئی تھی اس وقت ایک سو ستروا نمبر پر پاکستان تھا یعنی کریپشن کے اعتبار سے اور دو ہزار انیس میں پاکستان درجہ بندی میں ایک سو بیسوے نمبر پر پہنچ گیا ہے اور دو ہزار انیس میں ایک سو بیسوے نمبر پر اور دو ہزار بیس میں ایک سو چوبیسوے نمبر پر پہنچ چکا تھا اور اب دو ہزار بائیس میں پاکستان ایک سو چالیسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے یعنی موجودہ جو دور حکومت ہے اس میں پاکستان کی ٹونٹی تھری درجہ جو ہیں وہ تنہذلی ہو چکی ہے یعنی آج اب سے انصاف کی حکومت برستر اقدار میں آنے کے بعد یعنی وزیل عظم بران خان پی ایم کی کرسی سنبھالنے کے بعد پاکستان میں کرپشن میں کمی آنے کے بجائے کرپشن میں اضافہ ہو چکا ہے اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزید اس حکومت کا اعجادار میں رہنے کے بعد کیا کرپشن میں کمی آ سکتی ہے یا نہیں میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ آپ لوگ خود نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو انتفاقیر آپ سب خود بھی انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے یا ان کی ویف سیٹ میں جا کر اس ریپورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود پھنسلہ کیجئے کہ تیریک انصاف کے جو حکمران اور خود وزیر عظم بران خان جو دعویے کر رہے ہیں وہ کیا درست ہیں یا نہیں ہیں وہی کہا جاتا ہے کہ پیٹرولیا مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے چلیں یہ آگے کنٹرول میں نہیں ہے تو ملوک میں جو مینگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو چکا ہے اس میں کس کا کنٹرول ہے اس کے علاوہ اداروں میں بہتری لانا جابس کریٹ کرنا اپنے نوجوانوں کو جابس کے مواقع فرام کرنا طالبی اداروں میں بہتری لانا ہلت کا نظام بہتر بنانا اور دیگر محقموں میں نوجوانوں کے لیے سکے میں لے کر آنا یہ بھی کیا آپ لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے محصبات آخر حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہ موسیقی